بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کانا عبدالو ایا کانا استعیم اسلام علیکم تو بھئی ہماری آج کی ڈسکشن کے اندر جس ٹاپک کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس ڈبل سرکٹ پلان ہوگا لازٹ ٹائم ہم نے سنگل سرکٹ پلان کو ڈسکس کیا اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آیا ہوگا تو سیم اسی طریقے سے ہم ڈبل سرکٹ پلان کو ڈسکس کریں گے بغیر کسی گوگل سورس کے بغیر کسی بک سورس کے ہم نے خود سے دوبارہ سے ایک تھوڑی سی محنت کر کے انیمیشن بنائی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور اس سے ہم اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھو بیٹا جس طرح سے آپ نے کہا تھا کہ سنگل سرکٹ پلان ان کے اندر پائے جاتی ہے جو ایکوائٹک ہوتے ہیں اور جن کے ہرٹ کے دو چیمبر ہوتے ہیں جسے ہمارے پاس فشیز تھیں اب ہم بات کرتے ہیں دبل سرکٹ پلان کی تو یہ ان کے اندر پائے جاتی ہے جن کے ہرٹ کے ہوں گے تین چیمبر یا جن کے ہرٹ کے ہوں گے چار چیمبر اچھا تین چیمبر والے ہرٹ کے اندر بھی دبل سرکٹ پلان ہوتی ہے اور چار چیمبر والے ہرٹ کے اندر بھی دبل سرکٹ پلان ہوتی ہے تین چیمبر والے ہرٹ کے اندر جو دبل سرکٹ پلان ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے انکمپلیٹ دبل سرکٹ پلان میں بتاتا ہوں آخر میں کیوں اور جو چار اس کے ہرٹ کے چیمبر والے جو اینیمل ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتی ہے کمپلیٹ ڈبل سرکٹ پلان ہوتی ہے کیوں میں یہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو پہلے ہم تھوڑا سا نپٹ لیتے ہیں تین چیمبر والے ہرٹ کو یعنی ڈبل سرکٹ تو ہوگی لیکن وہ کونسی ہوگی میں سمجھاتا ہوں آخر میں کیوں اچھا اس سے پہلے ہم تھوڑا سا سٹرکچر سمجھ لیتے ہیں اس کا تو بچ دیکھو یہ ہمارے پاس پہلا دل کا چیمبر ہے یہ ہمارے پاس دوسرا دل کا چیمبر ہے اور یہ ہمارے پاس تیسرا دل کا چیمبر ہے اور یہ ہمارے پاس کوئی ایک ایمفیبین ہے تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ یہ باڈی اوف ایمفیبین اچھا اب یہ والا جو چیمبر ہے اس کو ہم نے نام دیا رائٹ ایٹریم کا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا رائٹ ایٹریم اور یہ والا جو چیمبر ہے اس کو ہم نے نام دیا کس کا لیفٹ ایٹریم کا اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہ رائٹ ایٹریم اور لیفٹ ایٹریم دونوں ایک دوسرے سے سپریٹ ہیں بیچ میں اس لائن کی مدد سے اس لائن کو آپ سمپلی سیپٹم بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ اسے انٹر ایٹریل سیپٹم کے نام سے بھی جان سکتے ہیں صحیح ہے اچھا اس کے علاوہ یہ جو ایٹریم ہے رائٹ اور لیفٹ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں وال ان والز کو کہا جاتا ہے ایٹریو وینٹریکلر وال یہ دونوں سیم ہی ہوتے ہیں یہ بھی ایٹرو وینٹریکلر وال ہے یہ بھی ایٹرو وینٹریکلر وال ہے اور یہ جو نیچے والا چیمبر ہے یہ صرف ایک ہی چیمبر ہے جس کو آپ کس کا نام دیتے ہو جس کو آپ نام دیتے ہو وینٹریکل کا اچھا اب آپ اس وینٹریکل کو گوھر سے دیکھو تو اس وینٹریکل سے ٹوٹل تین آٹریز نکل رہی ہیں ایک آٹری جس کو میں نے کہا ہے پی اے یہ ہوتی ہے پلمونری آرٹری یعنی وہ آرٹری جو بلڈ کو لنگس کی طرف لے کے جائے صحیح ہے پی اے مینز پلمونری آرٹری اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی پہلی اب دوسری ہے سی اے یعنی کیروٹیڈ آرٹری بھئی یہ وہ آرٹری ہوگی جو بلڈ کو ہیڈ کی طرف لے کے جائے گی میں نے ایمفیبین کا ہیڈ بھی بنایا ہے اور یہ وہ ہے جو میری ویڈیو دیکھا ہے اچھا اس کے علاوہ جو تیسری آرٹری اس کو میں نے لکھا ہے ایس اے اب یہ جو تیسری آرٹری ایس اے ہے ایس سٹینڈ فور سائن آرٹری یعنی یہ وہ آرٹری ہوگی جو پوری باڈی میں کیا کرے گی بلڈ دے جائے گی یعنی کہ آپ کے وینٹریکل سے ٹوٹل کتنی آرٹری نکل رہی ہیں تین پلمونری آرٹری ٹورز دہ لنگس کروٹیڈ آرٹری ٹورز دہ ہیڈ سسٹمک آرٹری ٹورز دہ باڈی صحیح ہے یہاں تک بات سمجھ آگئی اچھا اس کے علاوہ باڈی سے ایک بڑی وین نکل رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وین ہے باڈی سے ایک بڑی وین نکل رہی ہے اس وین کو کہا جاتا ہے وینہ کاوہ صحیح ہے جو باڈی کے اندر بڑی وین ہوتی ہے اس کو وینہ کاوہ کہا جاتا ہے جس طرح سے بڑی آرٹری کو ایوٹا کہا جاتا ہے اچھا یہ وین رائٹ آرٹری میں تو بعد میں کھلے گی اس سے پہلے ایک چھوٹی سی سویلنگ میں کھلے گی اس سویلنگ کا نام کیا ہے سائنس وینوسس ٹھیک ہے سائنس وینوسس ایک چھوٹی سی سویلنگ ہے رائٹ آرٹریم سے پہلے جس میں ہماری کیا کھلتی ہے وینہ کاوہ تو یہاں پہ جتنی بھی چیزیں لکھی ہیں وہ ساری ہیں میں سمجھ آگئی اب ہم تھوڑا سا میکنیزم سمجھ لیتے ہیں بھئی میکنیزم ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہوگا کیا یہ جو وینہ کاوہ ہے یہ اپنے ساتھ سے اور کہاں سے ہیڈ سے اب یہ ڈی اکسیجنیٹڈ بلیڈ سب سے پہلے تو کہاں آئے گا اس سائنس وینوسس میں آئے گا جب ڈی اکسیجنیٹڈ بلیڈ سب سے پہلے سائنس وینوسس میں آئے گا تو یہ جیسے فل ہوگا تو یہاں پہ لگا ہوا ہے ایک وال سائنو آٹیل اس کا نام ہے آپ جس یاد رکھو کہ یہاں پہ وال ہے بلکہ یہ یاد آ رکھو بس وال ہے یا نہیں یہاں سے یہ بلیڈ نکل کے سوال سے ہوتا ہوا کہاں چلا جائے گا اس رائٹ آٹریم میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلیڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا کہاں پہ آ گیا رائٹ آٹریم کے اندر تو یہ جو بلو کے کلر سے میں نے بنایا یہ سارا کا سارا آپ کا کون سا ہے ڈی آکسیجنیٹڈ بلیڈ ہے یہاں تک بات سمجھ آ گئی اچھا اس کے بات کیا ہوگا کہ لنگ سے نکلے گا آکسیجنیٹڈ بلیڈ ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ آپ کی ہے پلمونری وین اس کو کیا کہا جاتا ہے پلمونری وین جو لنگ سے نکل رہی ہے یہ پلمونری وین کیا کرے گی یہاں سے یہ لے کے آ رہی ہے آکسیجنیٹڈ بلیڈ کون سا بلیڈ لے کے آ رہی ہے یعنی کہ وہ بلیڈ لے کے آ رہی ہے جس کے اندر آکسیجن زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ oxygenated blood آ رہا ہے اور اس طرح سے یہ آ کے سیدھا کہاں کھلے گی pulmonary vein یہ آپ کی کھلے گی left atrium کے اندر تو جب left atrium کے اندر یہ کھلے گی تو left atrium کے اندر ہمارا کون سا blood آ جائے گا left atrium کے اندر ہمارا آ جائے گا oxygenated blood جس کو میں لال پین سے کیا کر رہا ہوں تو یہ ہمارا ہو گیا oxygenated blood جو کہ لنس سے آیا pulmonary vein لائی یہ ہمارا ہو گیا de oxygenated blood جو کہ body سے اور head سے آیا کون لے کے آئی vena keva کس کے ذریعے sinus spinosis کے ذریعے تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ oxygenated blood اور de oxygenated blood یہ دونوں ایک دوسر سے الگ الگ ہیں تو اس لئے اس کو کہا جاتا ہے double circuit plan حالانکہ آپ نے single circuit plan میں کیا دیکھا تھا کہ دل کے اندر oxygenated blood آئی نہیں رہا تھا لیکن اس کے دل کے اندر oxygenated blood بھی آ رہا ہے de oxygenated blood بھی آ رہا ہے تو اس لئے اس کو کہا جاتا ہے double circuit plan اچھا بہرال یہ دونوں جیسے آپس میں یہ دونوں جیسے fill ہو جائیں گے تو یہ بھی contraction show کرے گا اور یہ بھی contraction show کرے گا یہ جیسے دونوں contract ہوں گے تو یہ وال یہاں سے کھل جائے گا جیسے وال کھل جائے گا تو سارا blood اس ventricle میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا oxygenated blood ہے یہ سارا کہاں پہ آ گیا اس ventricle کے اندر آ گیا اب similarly اگر یہ وال کھل رہا ہے تو یہ والا بھی وال کھلے گا جب یہ کھلے گا تو اسی ventricle کے اندر کونسا blood آ جائے گا de-oxygenated blood آ جائے گا لو بھئی یہ تو کام خراب ہو گیا اب آپ کا جو oxygenated blood ہے اور آپ کا جو de-oxygenated blood ہے یہ تو دونوں آپس میں ہو گئے mix ٹھیک ہے oxygenated blood اور de-oxygenated blood کیا ہو گیا mix تو یہ double circuit تو ہے لیکن ventricle میں آنے کے بعد جب یہ mix ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اسے complete کا نام نہیں دیتے ہم اسے کس کا نام دیتے ہیں incomplete double circuit plan کا نام دیتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ والی بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی جبکہ چار چیمبر ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ blood کبھی بھی mix نہیں ہوتا بہرحال اب ventricle کے اندر یہ mix blood آ گیا اب اس mix blood کو ہم تین رستوں میں نکالیں گے تین رستوں میں ڈالیں گے ایک رستہ وہ جو لنگس کی طرف جاتا ہے تاکہ یہ جو de-oxygenated blood ہے جو کہ mix ہو گیا ہے اس کو ہم کیا کریں دوبارہ سے oxygenated کریں تو اس pulmonary artery سے ہوتا ہوا یہ کہاں پہنچے گا یہ پہنچے گا لنگس کے پاس تو لنگس کے پاس جب پہنچے گا تو لنگس میں اس کی oxygenation ہوگی اور یہ دوبارہ سے کیا ہو جائے گا oxygenated ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو دوسری artery ہے وہ de-oxygenated بھی اور oxygenated بھی کیونکہ blood تو mix ہو گیا ہے لیکن خیر جتنی oxygen مل رہی ہے وہ تو لیں تو وہ oxygen لے کے سیدھا کہاں جائے گا body کے اندر جائے گا جب body کے اندر جائے گا تو جو بھی oxygen ہوگی وہ اس سے کیا کر لی جائے گی نکال لی جائے گی اور جو بھی body سے نکلے گی carbon dioxide وہ اس کو دوبارہ اس وین کے اندر ڈال دی جائے گی اس وینہ کاوا کے اندر اور اسی طرح سے جو بھی blood اس artery کو دیا جائے گا carotid artery کو وہ بھی mix farm میں ہوگا تو جو تھوڑی بہت oxygen مل رہی ہے بھئی وہ تو لیں تو وہ اس کے head کی طرف چلی جائے گی اور جو بھی oxygen ہوگی وہ اس کے خوبصورت سے چہرے کو دے دی جائے گی اور اس کے بعد جو بھی یہاں سے carbon dioxide نکلے گی وہ دوبارہ سے اس کی وین کو یا اس کی وینہ کاوا کو دے دی جائے گی اب دوبارہ سے یہ deoxygenated blood لے کے کہاں پہنچیں گے sinus venousus میں اور یہ جو deoxygenated blood لے کے پہنچے گا یہاں سے تو carbon dioxide کی یہ چھٹی کروا دے گا جو بھی carbon dioxide ہوگی وہ پوری کی پوری body سے نکال کے باہر پھینک دے گا باقی دوبارہ سے titanium میں دوبارہ سے یہ fill ہوں گے دوبارہ سے contract ہوں گے دوبارہ سے ventricle میں آئے گا دوبارہ سے mix ہوگا پھر ان تین artery میں جائے گا پھر یہاں سے body میں جائے گا head میں جائے گا lungs میں جائے گا اور اس طرح سے یہ circulation ہوتی رہتی ہے ساری زندگی جب تک یہ زندہ ہوگا تو this is called double circuit plan but due to the mixing this is called incomplete double circuit plan مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا بہت اچھے آسان نہ تو آپ کو کوئی سمجھا سکتا ہے اور نہ ہی میں آپ کو اس سے آسان کر کے سمجھا سکتا ہوں اس کی تھوڑی سی کسی پیٹی تھیوری پڑھ لیں تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو amphibians یا جو reptiles ہوتے ہیں ان کے heart کے تین چمبر ہوتے ہیں دو ایٹریا ہوتے ہیں ایک ventricle دونوں ایٹریا سیپٹرٹ ہوتے ہیں انٹر آٹریل سیپٹم سے جو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ رائٹ ایٹری ایم میں آتا ہے سانیسس کے ذریعے کون لے کے آتا ہے وینہ کاوہ اور جو اکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ لنگ سے آتا ہے آپ کے رائٹ ایٹری ایم میں کون لے کے آتا ہے پلمونری بھی اب یہ جو اکسیجنیٹڈ بلڈ جو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہے یہ دونوں انٹر ہوتے ہیں انٹریکلز کے اندر وہاں پہ یہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو انکمپلیٹ کہا جاتے ہیں اب وینٹریکلز سے تین آٹری نکلیں گی یہ کیروٹیٹ جو کہ ہیٹ کی طرف جائے گی سسٹیمیٹک جو کہ باڈی کی طرف جائے گی اور لاسٹ میں پلمونری جو کہ لنگز کی طرف جائے گی اور اس طرح سے اس کی باڈی کے اندر کیا کیا جاتا ہے بلڈ کو سپلائی کیا جاتا ہے نوٹ کے اندر ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ دونوں نیچے بینٹریکل میں آکے مکس ہو گئے تو اس لیے ہم اسے کیا کہتے ہیں انکمپلیٹ سرکٹ پلان مجھے امید ہے کہ یہ والا ٹاپک آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا اس کو پڑھیں اچھے طریقے سے سمجھیں جہاں بھی کسٹن ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ زبنہ بوسرہ کیا لیکی